جی اسلام علیکم آج کے جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو میری فیوریٹ ایسی سٹریٹیجی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور جس کو یوز کرنے سے بہت افیکٹیو ریزلٹس آتے ہیں وہ کون سے سٹیپس ہیں تو ترسٹ می اس ویڈیو کو اند تک ووچ کریں اگر آپ کو ایک ایک سیکنڈ میں پیور انفرمیشن چاہیے بہت پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں اور ہر ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس کی پاور کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ویب سائٹ ہے amherphotographer.com اس ڈومین کے نام میں ہی photographer ہے that means کہ یہ ویب سائٹ کیمرہ ریلیٹڈ فوٹوگرفی ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بات کرتی ہے اب یہاں پہ اگر آپ پیجز میں آتے ہیں 5,000 پیجز ہیں اس ویب سائٹ پہ جو جسٹ فوٹوگرفی کیمرہز یا ان چیزوں کے اوپر ہیں آپ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ایک چیز انشور کر لیں کہ آپ اس میں king بن جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ویب سائٹ دیلی تقریبا 150k ٹرافک لے رہی ہے تو اگر آپ اس ویب سائٹ کے پیجز ٹھیک ہے نوڈ آوٹ پیجز بہت زیادہ ہیں but ایک ویب سائٹ کو کونٹینیوزلی جب آپ نے گروہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر میکسیمم لیول کی کوریج کرنے پڑتی ہے اب اس کے اوپر اگر آپ ایک پروڈکٹ فور ایزامپل ایک کیمرہ ہے جو 500 ڈالر یا 700 ڈالر کا کیمرہ ہے کیمرہز نوٹ چیپ ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ اگر افلیٹ کے تھوڈ سیل ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں بیسٹ کیمرہ فونز فور فوٹوگرفی ٹھیک ہے اب اگر آپ اس پیج کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو پروڈکٹس لسٹڈ ہیں ان میں سے کسی کی پرائس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پوری جو ایفرٹ کی گئی ہے اس سے کیا ریزلٹ اصل میں اس ویب شائٹ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پہلا کیمرہ ہے 949 پاؤنڈز کا 800 پاؤنڈز 900 پاؤنڈز 1000 پاؤنڈز ٹھیک ہے اچھا سوری یہ موبائلز ہیں let me look at the کیمرہز تو look at this اچھا وہ بیسیکلی وہ بھی کیمرہز میں ہی انکلوڈیڈ ہیں that means کہ اس نے موبائلز کا بھی کیمرے کو کنسیڈر کیا ہے اب آپ ایفریج آئیڈیا لے لیں 1000 ڈالر کی ایک پرادکٹ ہے اگر اس کا آپ کو 2.5% کمیشن ٹیک میں 2.5 یا 3% ہوگا ایک سیل پہ 2.5% کمیشن بنتا ہے تقریباً 25 ڈالر پر سیل جیسٹ امیجن اگر اس پیج کی اوپر ٹوٹل اس وقت جو ٹرافک آ رہی ہے 29,000 ٹرافک آ رہی ہے 29,000 میں سے کتنی ٹرافک ہوگی جو کلک کر کے پرادکٹ سے ایمازون پہ جاتی ہوگی یا بائنگ جہاں سے بھی پرچیز ہونی ہے پروڈک افیلیٹس ہیں اگر آپ ہاف بھی کنسیڈر کر لیں اس کو اس ہاف میں سے اگر 20% 10% لوگ صرف کنورٹ ہوتے ہیں تو trust me 1000 میں نمبر ہے جسٹ ایک سیل پہ 25 ڈالرز and multiply that just with 1000 تو 25 ڈالرز are straight away in front of you چھیک ہے this is the power of SEO اب آپ آگے دیکھیں تو کتنے پیجز ہیں تھوڑی تھوڑی ٹرافک سب پہ کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ best budget camera پھر یہاں پہ دیکھیں آئی فون 14 versus آئی فون 13 تو یہ بھی comparison ہے دو پروڈکس کا اگر اس پیج پہ 2000 traffic بھی آ رہی ہے تو وہ 2000 آنے والے جو بندے ہیں وہ دونوں میں سے کسی ایک کو buy کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک پیج سے کتنا revenue generate ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے ہو سکتا نہیں ہے this is the power of tropical authority تو اگر آپ کو for example اپنے نیچ میں dominate کرنے کے لیے 500-700 پیج لکھنے پڑ گئے ہیں اس میں سے اگر گنتی کے 40-50 pages بھی ایسی ہیں جن پہ traffic آج اور جن سے آپ کو business generate ہونے لگ جائے گا وہ ساری cost آپ cover کر سکتے ہیں why because آپ کو سب pages پہ rank کرنا ضروری نہیں ہے اور trust میں سب rank بھی نہیں ہوتے آپ جو مرضی کر لیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی website آپ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ اس کے for example pages کو دیکھتے ہیں تو 505,044 something pages ہیں ساڑھے پانچ ہزار pages یہاں پہ آکے traffic 100 تک چلی آگے traffic 160-70 تھوڑی تھوڑی traffic ہونا شروع ہو جائے گی definitely half سے بھی even اس کے 20% pages پہ traffic ہوگی باقیوں پہ ہوگی بھی نہیں but وہ 20% pages پہ جو traffic آ رہی ہے وہی target تھا جو achieve ہوا آپ کو بھی یہی کرنا ہے topical authority شروع کہاں سے ہوگی جب بھی research کرنے لگے ہیں اپنی niche کے لیے زیادہ سے زیادہ keywords نکال لیں اب دیکھیں یہ وہ process ہے جو اگر لوگ کر رہے ہیں ان کو results آ رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو work نہیں کرتا I'm not bluffing I'm not saying something hypothetical ہے یا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا things are in front of you آپ خود دیکھ کے decide کر سکتے ہیں who I'm here too جو آپ کو یہ کہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ خود بتائے گی آپ کو بول کے کہ ہاں بھائی this is something جو actually work کر رہی ہے اب اگر آپ کو بھی اسی طرح اس strategy کو execute کرنا ہے کوئی rocket science ہے نہیں اس کے اندر بڑی simple سی چیز ہے جس بھی niche میں ہو maximum keywords کو research کر لو research کے already بہت دفعہ میں ویڈیوز بنا چکوں گے even آپ کو چینل کے اوپر ابھی recently ایک ویڈیو ملے گی جس کے اندر آپ کو 30 days کا plan بھی مل جائے گا کہ کس طرح سے 30 days میں آپ اپنی ویب شیٹ کے first 30 days کی strategy کو execute کرتے ہو after that آپ نے اپنی جو research ہے اس research میں maximum keywords نکال لے ان کو categorize کر لیں categorization بہت ضروری ہے جب بھی آپ نے clustering کرنی ہے تو basically اس کو ہے کہ آپ جو ایک topic سے related keywords ہیں یا ایک sub topic سے related جو keywords بنتے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں باقیوں کو الگ کر دیں تو کرتے کرتے آپ کے پاس multiple clusters ہو جاتے ہیں جن میں جب content post ہوگا ان کو آپس میں internal linking کے through آپ نے website structure build کرنا ہے تو ایک حرارکی بنے گی جس میں سب pages آپس میں internal linking کے کوئی internal link نہیں مل رہا اس کو orphan page بولا جاتا اور اس کو google بھی نہیں crawl کرے گا اس کو google visit بھی نہیں کرے گا اور وہ بیچارہ ایک جھنڈ سے الگ پڑا ہوگا اور وہ struggle کرتا رہے گا آپ کی side کی success تب ہوگی جب جتنے بھی pages ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں actively آپس میں ایک دوسرے کو link کر رہے ہیں اور internal linking سے خالی google move نہیں کرتا اگر ایک page پہ کھیں سے بھی natural back link آ گیا اس کا link جتنے connected pages ہیں سب تک flow ہوگا پھر crawler اس link کے through آئے گا تو ultimately site کی crawling fast ہوگی جتنے بھی ویب شائٹس ہیں ان پہ page publish اگر ہوگا آپ کبھی note کرنا اس چیز کو کسی بھی ویب post کریں foreign posting کے بعد existing pages internal link دینے کی کوشش کریں جب آپ یہ چیز کر لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے existing pages پہ crawler آرہا ہوگا جیسے ہی ان سے link جائے پہ جوز deliver ہوگا آگے اس نئے page جو cluster سے belong کر رہا ہوگا جیسے link جوز ہوگا instantly rank ہوگا جو deserve کرتا وہ ranking اپنی age اپنی authority ہر چیز کے حساب سے جو وہ deserve کرتا ranking وہ وہ پہ آکے stop ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو push کر na پڑے گا ہر keyword کا اپنا scenario ہوگا but اگر آپ کے پاس 100-200 keywords ہیں ان میں سے کچھ سارے steps ہیں آپ کو title headings url structure سب کچھ دیکھ نا پڑت ہے but content optimization وہ بھی semantic optimization this is the most important part جس کے بارے میں آپ لوگوں کو آج تک گمرا رکھا گیا بتایا ہی نہیں کیا کسی کو بکاوز کسی کو پتا نہیں ہے جن کو بچارے بتا ہی نہیں نہیں سکتے شیئر نہیں کر سکتے بکوز nobody knows them ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک tool ہے free paid نہیں ہے ٹھیک ہے آپ google پہ جائیں rankability لکھیں کوئی affiliate link نہیں دوں گا آپ کو میں just trying to help you google جا rankability لکھ دیں اس میں simple sign up seven days ملے گا اس میں 40 articles بنا سکتے آپ after that sign up کر لیں اور foreign trial cancel کر دیں آپ کا card جو ہے وہ وہ disconnect ہو جائے گا seven days کلیے tool use free they are offering that ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے login کریں اس کے بعد یہاں پہ optimisation پہ آج ٹھیک نے اس tool کے بہت کام کی چیز ہے آپ نے keyword دینا اس کے بعد run optimizer کرنا تو یہ کچھ time لے گا یہاں سے optimization اپنی start کرے گا اس کے بعد یہاں سے click کرتے ہیں ابھی writing نہیں کرے جو main important چیز ہے یہ ہے یہاں پہ بتا رہے آپ اس topic کے لیے اتنے words کہ آپ کو اس level کی جو readability ہے وہ رکھنی ہے these are the important things جو آپ کے content میں ہونی چاہیے اب اس content کے اندر semantics کے حوالے سے یہاں پہ ہے 100 keywords اس نے دیئے ہیں اب اگر پرانے SEO کو جانتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہوگا best running choose 10 دفعہ repeat 50 دفعہ repeat word count جتنا اس کے حساب سے repeat something is different ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ terms ہیں جیسے lightweight ہے یہ ایک سے 5 دفعہ use کر سکتے ہیں اور یہ ہونی چاہیے maximum 5 دفعہ اسے زیادہ نہیں کرنی over use ہے تو minimum اور maximum کون سی terms کتنی دفعہ use کرنی اپنے content میں یہ ڈول بتائے گا تو 100 terms ہیں ٹھیک ہے اور ان کا number کے ہر term کتنی دفعہ آسکتی ہے lightweight word 5 دفعہ maximum content میں use کرنی اب اگر آپ maximum سے بھی اوپر inverse کو use کرنا شروع کر دیں اس کا تو یہاں پہ lightweight کی بات ہوگی trail running کی بات ہوگی daily trainer trail shoes carbon fiber plate road running long distances all these terms are semantically relevant to the topic میں نے یہاں shoes کا topic دیا یہ اس سے relevant ہے this is the power of semantic optimization اب ان keywords کو بسیقیلی content میں use کرنا تو writing کے لئے ظاہری بات آپ کو writing آنا ضروری ہے اور اس کے لئے میں already video بھی بنا چکا ہوں یا پھر آپ chat gpt کو data دے کے بولیں write content on this simple as that ٹھیک ہے اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کونٹنٹ کے اندر یہ words ہیں کتنی دفعہ use ہو رہے ہیں اس جو term semantically related terms وہ کتنی دفعہ آپ کے content کے اندر آ رہی ہیں اور کتنی terms ہیں total تو اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک پیج دکھاتا ہوں یہ جو پیج ہے اس ایک پیج کا جو ٹاپک ہے وہ best camera phones for photography but ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا اس پیج نے کیا ہوا ہے کہ یہ ایک اکیلا پیج 6000 پلس کی ورڈ پر رینگ کر رہے اب اگر میں یہاں پہ اس کے کی ورڈ کو اپن کر لیتا ہوں تو آپ کو دیکھنے میں کیا ملے گا کہ وہ جو 6000 کی رہتی ہے ٹریفک اب یہاں پہ ڈی ایس الار کیمرہ فون ایک اور کی ورڈ ہے تو کرتے 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 کتنے لمبی لسٹ ہے کی ورڈ کی جن کے اوپر یہ کہ نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ نمبر ٹری نمبر فور پہ رینگ اب یہاں سے بہت امپورٹن کونسپ نکلتا ہے کہ جب کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہیں تو کیا آپ ایسے ہی کی ورڈ پہ کام کریں جس کا سرچ وولیم دو ہزار چار پانچ ہزار ہے تو ہی کام کریں گے یا پھر اگر ایک چار کی ورڈ پہ وہ اور رینگ کر گیا اگر مین کی ورڈ کی زیرو سرچ ٹریفک تھی ریلیٹیڈ کی ورڈ کی کسی کی ورڈ کی تو ایک دو چار ٹریفک ہوگی نا مزہ کی بات یہ کہ ان ٹولز کسی کی ورڈ کا ڈیٹا بھی دکھاتے ہیں نا that does not mean اس کی ورڈ کا سرچ ورڈ زیرو ہے بکوز ان کے پاس اریجنل ڈیٹا نہیں ہے اریجنل ڈیٹا گوگل کے پاس ہے گوگل ان کو وہ ڈیٹا نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہے یہ اپنی طرف سے اپنی ڈیٹا بیس پر گیس لگاتے ہیں اور یہ راؤنڈ کرنا اپنے بٹ ان ٹول سے آپ کو گیس ورک سے چھٹکارا ملتا ہے آپ کو ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ آپ کو ڈیریکشن ملتی آپ میں تو لے لیں سمپل سی چیز ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی فائدہ اٹھا ہے سمجھ میں آتا تو بہت سارے اور بھی ٹولز ہیں سر فرس سیو ہے نیورون رائٹر ہے بہت ساری آپشن ہیں اگر کیسے رینکیبل کانٹن بنانا ہے اور کیسے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کانٹن جتنے بھی پیجز اگزسٹ کرتے ہوں گے اس ایک کیورڈ کے لئے ان سب سے ٹاپ آف 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 سیلو 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 کیا چیز ہے جن پیجز پہ زیادہ بیک لنکس ہیں یا اچھے بیک لنکس ہیں ان پیجز سے آپ اپنے باقی پیجز کو لنکس کروگے جن سے آپ زیادہ ریونیو آسکتا ہے یا جن سے آپ کو زیادہ ٹریفک آسکتی ہے آپ ان کو لنکس بیک کروگی اس کا کیا فائدہ ہوگا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا جن پیجز پر بیک لنکس آ رہے ہوں گے اگر آپ ان پیجز سے اپنے دوسرے انٹرنل پیجز کو لنک کروگے لنک جوس فلو کرے گا وہ بیک لنک کی جو پاور ہوگی وہ ایک پیج تک کنفائن نہیں رہے گی اس فلو سے آپ کیا فائدہ ہوگا ایک پیج آثورٹی والا نہیں رہا ملٹیپل پیجز آثورٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو ریورس سائلو بہت کام کی چیز ہے آپ کو نظر رکھنی چاہیے اس کے لئے آپ کو حرف اس سیمریش کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھ کون سے پیجز ہیں جن کے اوپر بیک لنکس آ رہے ہیں اور پھر ان پیجز کو آپ کو نئے پیج پیج کرتے ہو جس سے آپ کو سیر آفر کرنی چاہیے جو پیجز انسٹنٹلی اگر ان کو لنک کریں گے تو وہ نئے آنے ہوگا اس ویڈیو سے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں وہ سبسکرائبر نہیں ہوتے آپ سے ریکیویس سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس سے کچھ فائدہ ہو جائے that's all for this video اگلی video میں ملتے تب تک اللہ حافظ